ہمارے آس پاس کی دنیا اور خاص طور پر انٹرنیٹ انتہائی ناقابل یقین غلط فہمیوں سے معمور ہے ان میں سے کچھ کو بہ آسانی غلط ثابت کیا جا سکتا ہے اور جو کچھ پہلی نظر میں غیر یقینی معلوم ہوتے ہیں ان میں کسی حد تک صداقت پائی جاتی ہے آج ہم کچھ عمومی اوہام پر ایک نگاہ ڈال کر معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط اس دلچسپ وریوں کے آخر تک ساتھ رہیے گا پابلے صد احترام دوستوں کو شیخ ویس کا سلام یہ ہے معلومات کا خزانہ پرسرار دنیا سنیکز آنڈ سوٹ کیانپنگ کے دلدادہ افراد یقین رکھتے ہیں کہ اگر اپنے خیمے کے گرد نمک چھڑک دیا جائے تو سافوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے کئی کوپیما بھی رینگنے والے جانوروں کو دور رکھنے کے لیے نمک کا استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو اسی مقصد کے تحت اپنے گھر کی دہلیش پر نمک چھڑکتے بھی دیکھا گیا ہے کیا یہ عمل واقعی کارامد ہے چلیے دیکھتے ہیں ناظرین ایک شخص نے زمین پر نمک کا کھیرہ بنا کر اس میں سامپ رکھ دیا سامپ بے دھڑک نمک کی سرحت پار کر کے باہر آ گیا تو یہ غلط فہمی کہاں سے آئی دراصل کچھ لوگوں کا معنی ہے کہ نمک سامپ کی کھال جلا ڈالتا ہے اور یہی اس کے خوف کا سبب ہے تاہم یہ تاثر یکسر غلط ہے کئی انواں کے ساپوں پر موجود سخت ساختوں کی بدالت انہیں نمک کا احساس تک نہیں ہوتا البتہ جونک، کیچو اور سنڈیوں کے لیے نمک جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے دوستو لان بوور یعنی گھاس کارنے والی مشین کے نیچے ایک تیز دھار پلیڈ نہایت تیزی سے گردش کرتا ہے کام کے دوران اس کی زد میں آ کر اڑنے والے پتھر کی تیز رفتاری کا اندازات لگانا مرشکل ہے کہا جاتا ہے کہ اس وقت وہ 357 پسٹل سے نکلی گولی سے بھی تیز حرکت کرتا ہے اس کی پرک کی گئی زیر نظر آلے سے ناظرین اس پینڈلم پر چلائے گئی گولی اسے ساٹھ درجے تک حرکت دیتی ہے یہی عمل جب لان موور سے نکلے گئے پتھر پر دھورائے گیا تو اس نے حیران کو نتائج ظاہر کیے دوستو آپ کو یقین نہیں آئے گا لیکن اس صورت میں بینڈلم کی حرکت چھاسٹ درجے یعنی گولی کی نسبت چھے درجے زیادہ رہی چنانچہ مشین سے گھاس کارتے وقت احتیاط برتنا انتہائی ضروری ہے کام سے پہلے تمام سطح کا باریک بینی سے جائزہ لے لینا چاہیے یہی وجہ ہے کہ بڑھی گھاس والے لان کے قریب گاڑی کھڑی کرنے سے بھی منع کیا جاتا ہے گھاس کی کٹائی کے دوران کوئی پتھر گاڑی کا شیشہ توڑنے کا ذمہ دار بن سکتا ہے لانڈنگ اپ لین ناظرین آپ پر اضرار دنیا کے توسط سے مشکل ترین حالات میں لانڈنگ پر مبنی ایک ویڈیو تو دیکھی چکے ہیں ایسی صورتی حال میں تمام مسافر اور عملہ پائلٹ کی مہارت کی فہم و کرم پر ہوتا ہے لیکن کیا ایک عام شخص جہاز کو رننے پر اتار سکتا ہے اس کا جواب جاننے کے لیے ایک تجربہ عامل میں لائے گیا اس تجربے میں جہاز کی بنیادی معلومات تک سے نواقف افراد کو سکائی ہاک سیسنا ون سیویٹی ٹو ائرکرافٹ لانڈ کرنے کو کہا گیا یقیناً یہ حقیقی پرواز کے بجائے خصوصی طور پر تیار کردہ مکانیزم تھا اور ان کی مدد کو تائنات کیا گیا ایک ماہر پالٹ ہمہ وقت انہیں ضروری ہدایات جاری کرنے میں بسروف تھا ناظرین سامنے آیا کہ محض ایک شخص کی جہاز کو کامیابی سے لانڈ کروا پایا باقی تمام شرکہ نے کھراش کیا یا سرے سے مطلوبہ مقام تک پہنچنے میں ناکام رہے ایسا بلکل ممکن ہے کہ جہاز سے مکمل نانجان شخص درست لانڈنگ میں کامیاب ہو مثال کے طور پر دو ہزار بارہ میں ایک اسی سالہ ہالنڈ کالنڈ کو پائلٹ کے بہوش ہونے پر اپنے تائی سیسنا ائرکرافٹ کو لانڈ کروانا پڑا اسی نائیت کا ایک اور واقعہ انگلنڈ کے شمال مشرقی علاقے میں بیش آیا ایک چھوٹے جہاز کا پائلٹ اڑان بھرنے کے چند لمحوں بعد بے صد ہو گیا جہاز میں اس سوار ایک شخص نے کمان سمحا لی اور ایٹ ٹرافک کنٹرول کی ہدایت پر عامل پیرا ہوتے ہوئے جہاز کو باحفاظت اتار لیا تاہم ماغرین کا ماننا ہے کہ لانڈنگ کے لیے معمولی تجربے کا ہونا لازم و ملزوم ہے پرسرار دنیا کے عزیز دوستو ایکشن موویز کے فرسیہ ناظرین نے دو ہزار آنچ میں ریلیس ہونے والی ہارڈوڈ فلم وانٹڈ تو دیکھ رکھی ہوگی فلم کے مقبول ترین سید میں آنجلیلا جولی ایک جھٹکے سے گولی چلا کر اس کے رستے میں خم پیدا کرتی ہے جو دائرے میں بیٹھوے افراد کو نشانہ بنانے کے بعد اسے بھی بات کے گھاٹ اتار دیتی ہے یقیناً یہ منظر دیکھنے میں کافی اثر انگیز معلوم ہوتا ہے لیکن کیا یہ کرتب حقیقی زندگی میں کرپانا ممکن ہے یہ جاننے کے لیے کئی لوگوں نے اداکارہ کے انداز میں گولی چلانے کا مظاہرہ کیا لیکن بازگو میں پیدا کیے گئے گھباؤ سے ایسا نہ کیا جا سکا اور گولی کی حرکت خطے مستقیم پر رہی ارحاد کے بجائے دو گناہ طاقت اور ریبوت سے یہی عمل دہرایا گیا لیکن پھر بھی مطوبہ نتائج حاصل نہ ہوئے کیونکہ گولی کی سمت انسانی طاقت نہیں بلکہ بندوق کی اندرونی ساخت پر منحصر ہے تاہم ایسا پسٹل تیار کر لیا گیا ہے جس کی گولی کا راستہ معمولی خمدار ہو سکتا ہے لیکن مووی میں دکھایا گیا منظر بہرحال ناممکن ہے سین میں ایک اور غیر حقیقی عمر بھی شامل ہے گولی اپنا راستہ بدلنے کے ساتھ ساتھ راستے میں آنے والے کئی لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے جبکہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں کیونکہ کسی بھی رکاوت سے ٹکرانے پر گولی کی دعوانائی میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے معزز ناظرین اکثر سننے میں آتا ہے کہ زلزلے کے دوران دروازہ محفوظ تر ہی مقام ہے اس تجربے میں محققین نے انیس سو چھے میں سین فرنسسکو میں آنے والے زلزلے کا محول تیار کیا اس زلزلے نے تین ہزار افراد کی جان لی اور شہر کی اسی فیصد امارات زمی بوس ہو گئی اس قدر زوردار جھٹکوں سے مصنوعی طور پر تیار کردہ امارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی جبکہ دروازے سے منسلک دیوار کو اس شدت کے زلزلے میں بھی آج تک نہ آئی بس یہ تجبیز واقعی سچ ہے عزیز دوستو تسلیم کیا جاتا ہے کہ پودے بھی احساسات رکھتی ہیں اور محول ان کی بڑھوتری کو بے حد متاثر کرتا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پودوں سے نرم لہجے میں بات کیجئے یا ان کے سامنے کلاسقی موسطی بچائی جائے تو نشدما بڑھ جاتی ہے اس زمن میں کیے گئے ایک تجربے کی تفصیلات پیش خدمت ہے چار ہفتے دورانی کے اس تجربے میں سات گرین ہاؤس تعمیر کیے گئے جن میں ایک ہی نو کے دس دس پودے رکھے گئے ایک گرین ہاؤس کو نہایت سکوت میں رکھا گیا ڈیگر میں سے پانچ کو کلاسیکل اور راک موسیقی کا محول فراہم ہوا اور باقی باندھا چار گرین ہاؤس دو افراد میں تقسیم کیے گئے ایک نے اپنے پودوں سے پیار سے بات کی جبکہ دوسرا اس عرصے میں انہیں لانتان کرتا رہا اس پرکھ کے کافی حیرت انگیز نتائج سامنے آئے راک موسیقی سننے والے پودے باقی سب کی نسبت تیزی سے بڑھائے اور کلاسیکل موسیقی نے بھی نمو میں مصبت اثر ڈالا چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ نو سے قطر نظر پودے موسیقی میں بہتر افضائش کرتے ہیں عزیز دوستو ہالی وڈ کی موویز میں گرفتار کیے گئے لوگوں کو بین کی مدد سے ہتکڑی کھولتے تو آپ نے دیکھ رکھا ہوگا غالباً آپ میں سے اکثر لوگ اسے فقط سنسنی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دوستو یہ اتنا ہی آسان ہے جتنا فلموں میں دکھایا جا سکتا ہے محققین نے ایک گروہ نے اس پر ایک تجربہ ترتیب دیا جس میں ہتکڑی لگے شرکا کو بالوں کی پن دی گئی انہیں پانچ منت میں کسی بھی طرح خود کو آزاد کروانا تھا ان میں سے کسی کے پاس بھی اس کا تجربہ نہ تھا ایک شخص کے علاوہ باقی تمام میں فلمی طریقے کے مطابق پن سے ہتکڑی کھولنے کو ترجیح دی اور یہ ترکیب واقعی قابل عمل رہی اس سے ثابت ہوا کہ اس طرز پر بنی ہر ہتکڑی دن کی بدولت کھولی جا سکتی ہے کوئی بھی نوکیلی تار رکاوٹ کو ہٹا کر دندانوں کو آزاد کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے پرسرار دنیا سے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر کسی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے شیخ عبیس کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان